بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی پریشانی ہو جاتی ہے جب لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود لمبی ویڈیو آپ دیکھتا ہوں آدھے گھنٹے کی کونے گھنٹے کی ویڈیو تو میں کہتا ہوں کہ فیلالے سے رہنے دیں بعد میں سن لیتے ہیں بعد میں دیکھ لیتے ہیں تو اسی طرح میں بھی یوٹیوب سے سیکھتا ہوں کسی بھی ٹاپک کے اوپر جب ہی میں کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں تو لمبی ویڈیو کو ٹال دیا جاتا ہے فیوچر کے لیے اور جو شارٹ ویڈیو ہوتی ہیں انہیں دیکھ لیا جاتا ہے جو پانچ منٹ دس منٹ کی ہے آٹھ منٹ کی ہے تو اس لیے میں خوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کی لیندھ جو ہے وہ دس منٹ سے زیادہ کی نہ ہو تاکہ میرے دوستوں کو بھی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تو اس لیے اس ٹاپک کو میں نے تین اسوں میں ڈیوائٹ کیا تو یہ پارٹ ون ہے اس کا ٹوٹل تین پارٹ ہوں گے اس کے تو یہ فرسٹ پارٹ کی ویڈیو ہے اس کے بعد جو دوسرے تین پارٹس ہیں وہ بھی اس کے بعد یکے بعد دیگرے آئیں گے اور میں جب یہ ساری اپلوڈ ہو جائیں گی تو ہر ویڈیو کی دسکرپشن باکس میں جو اس کے دوسرے پارٹس ہیں جیسے ون ہے اس کے ساتھ دوسرے پارٹس ہیں تو ان کا یو ایرل جو ہے وہ بھی میں منشن کر دوں گا اس کو ایڈٹ کر کے جب یہ ساری اپلوڈ ہو جائیں گے تاکہ آپ کو بھی آسانی رہے ٹھیک ہے تو آتے ہیں اپنی ایسر پاپٹی کی طرف دیکھیں یہ اوپر سب سے اوپر میں نے یہ لکھا ہوا ہے یہ ورڈ سنگلر ورڈ سنگلر انکلوڈ 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 آپ اس کو انکلوڈ انکلوڈ اگر ورڈ سنگلر دیکھا ہے نیچے میں نے ایسئی قناہ دیئے یہ بریکٹ میں ورڈ لکھا ہوا ہے لسے پیکنگل لسٹ مست شو کنٹینر نمبر اب اس میں کنٹینر کنٹینر کا ورڈ آیا ہے سنگلر ورڈ آیا ہے آپ نے شیپنٹ کیا ہے اور کنٹینر ایک سے زیادہ ہے دو این تین ہے چار ہیں آپ نے یہاں جو اس کے میننگ بن رہی ہے کنٹینر کی یہ پلورل میننگ بن رہی ہے ٹھیک ہے تو اب اس جو وڈ یہاں پر سہولت آیا تو آپ نے اس کو پلورل کے میننگ میں لینا ہے یعنی کنٹینر کنٹینرز نمبر کنٹینرز نہیں کنٹینرز نمبر ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر اس نے یہ وڈ لیکھ دیا کہ پیکنگ لسٹ مست شو کنٹینرز نمبر یعنی ایک سے زیادہ کنٹینرز کی اس نے بات کرنی ہو اور آپ نے شیپنٹ کیا ہے آپ کے پاس ایک ہی کنٹینر ہے تو پھر بھی کنگ لسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جہاں وڈ سنگلر یوز ہوا ہے یا پلورل یوز ہوا ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس وہ چیز کیا بن لی ہے اسی طرح ڈاکومنٹس ہیں جیسے بل اف لیڈنگ ہے تو بعض اوقات بل اف لیڈنگ لکھا جاتا ہے بعض اوقات بل اف لیڈنگ بھی لسٹ ہونے لکھا جاتا ہے دونوں کا ایک ہی میننگ ہے اس میں کنگلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سنگلر ورڈ ہے یا پلورل ہے دونوں کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کیا چیز بن لی ہے جیسے یہ میں نے کنٹینر کی ایک جیمپل سے واضح کیا ہے کہ کنٹینرز ہیں آپ کے پاس اور یہاں ورڈ کنٹینر لکھا ہوا ہے تو اس میں کنگلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کے پاس کنٹینر ہے اور ورڈ کنٹینرز لکھا ہوا ہے تو بھی کنگلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح بلز آف لیڈنگ بلز اس لغات ہے وہ ساتھ بلز آف لیڈنگ تو اس میں بی ایل ای اس سے مراد گیا بی ایل ای ہے اس کی تین اورینل ہوتی ہیں باقی جو انہاں نیگزول کافیز ہوتی ہیں تو اس میں دونستوں کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہیں اس کے بعد آل ایل سیز آر ایری وکیبل یہ جن دوستوں نے ایل سیز کی شروع کی میری ویڈیوز نہیں دیکھیں وضوط دیکھ لیں جو بھی ایل سی ہے وہ ایری وکیبل ہوتی ہے ایون وہ خود اس کو انڈیکیٹ نہ کرے یعنی جو ایری وکیبل ایل سی ہوتی ہے وہ انڈیکیٹ کرے گی کہ یہ ایری وکیبل ہے اب ایری وکیبل کو میں ایک دور پھر اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ ایری وکیبل وہ ایل سی ہوتی ہے جو ناقابل تنصیق ہوتی ہے جسے کینسل نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے اس کے کینسلیشن کا ایک سلکہ کار ہوتا ہے اس میں ایکسپورٹر اور ایمپورٹر دونوں ایگری ہوں گے تو یہ کینسل ہوگی تو اسے ایروکیبل ایل سی کا جاتا ہے یعنی اگر ایمپورٹر نے ایل سی کینسل کرنی ہے تو اپنی مرضی سے ایل سی کینسل نہیں کر سکتا اس کی کینسلیشن کے لیے وہ اپنے بینک میں اپلیکیشن دے گا کہ بھئی میں نے یہ کینسل کرنی ہے ایل سی اس کا بینک آپ کے بینک کو ایسپورٹر کے بینک کو میسل فاروٹ کرے گا کہ بھائی یہ LC ہم نے کینسل کرنی ہے وہ ایڈوائزنگ بینک ایکسپورٹر سے کونٹیکٹ کرے گا پھر ایکسپورٹر اگر اگری ہے تو وہ اپنے لیٹر ایڈ کی اوپر اپنے سائن اور سیگنیٹر کے ساتھ ایک ریٹن اس کو دے گا لیٹر کہ وہ اگری ہے اس LC کو کینسل کر دی جائے اس کے بعد یہ LC جا کے کینسل ہوتی ہے تو وہ ایریوکیبل LC جالاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر LC ایریوکیبل ہے ایون وہ خود اس کو ڈیوائن نہ کریں کہ وہ ایریوکیبل ہے اگر ایریوکیبل ہے تو منشن ہوگا اگر نہیں لکھا تو وہ ایریوکیبل ہی ہے اور ایک اور ٹائم ہے یہ نیچے دیکھیں جی وہ کہتا ہے کہ سائن ہاتھ سے بھی ہو سکتے ہیں سٹیمپ سے بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایک بنی بنی سٹیمپ ہے اسٹیکر بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی سائن ہے تو وہ بھی اوکی ہے یا کسی بھی میتھڈ سے سٹیکر لگا ہوتا ہے یا الیکٹرونک کوئی میتھڈ ہوتا ہے سائن کرنے کا تو اس سے بھی ایک سائن ہو تو اوکی ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کی اوپر جیسے آپ بیل بنواتے ہیں یا آپ سٹیفیٹ اپوریگن بنواتے ہیں تو اسٹیی ایس کا سٹیفیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہینڈ ریٹن سائن ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگر ایک سٹیمپ ہے اس کے اندر بھی سائن اس نے کی ہو گئے ہیں سائن بنے ہوئے ہیں یا سائن کی بھی سٹیمپ بنتی ہے وہ بھی ہیں تو بھی اوکی ہے اسی طرح کوئی سٹیکر اس نے پیسٹ کر دی گئے ایس جیس وغیرہ سٹیکر اپنا پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایکسپٹی بل ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی میں نے تین چیزیں یہاں پہ ان کی انہیں ایکسپلین کیا ہے تو مزید جو ویڈیو ہیں اس کے اندر باقی چیزیں بھی میں ایکسپلین کروں گا کوئی کوسٹن ایکسی دوست کے مائن میں ہے تو آپ ضرور پوچھیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آ سکے ٹھیک ہے مزید کوئی بھی سوال کسی دوست کے مائن میں ہے تو آپ without any hesitation پوچھیں تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹوپک کی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھیں گا اللہ حافظ